موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار وصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک سماوات والارض یخلق ما یشا یحب لمن یشاو اناسم و یحب لمن یشاو الزکور او یزوجهم ذکرانم و اناسا و یجعل من یشاو اقیم صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر متیولہ باجبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے انوان جس کی یہ چوتھے کیس یا چوتھا پروگرام آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل الرحیم سے سننے جا رہے ہیں بیٹی کتنی اہم ہے اور اس کا ایک خاندان کی جو چاردیواری ہے اس میں اس کا کیا مقام ہے اور یہ باپ کے لیے کیسی فضلت کا باعث ہے بھائی کے لیے کس عظمت کا باعث ہے اور پھر یہی بیٹی کل کو ایک خاندان کی بنیاد رکھتی ہے اور یہ بیٹی اگر ان آداب سے پوری طرح سے واقف باخبر اور تربیت یافتہ ہو جو آداب شریعت نے ایک بیٹی کو سکھا کر بھیجنا چاہا ہے تو پھر یہی بیٹیاں کس طرح سے حالات کو تبدیل کر دیتی ہیں کس طرح سے معاشرے کی تربیت کرتی ہیں اور کس طرح سے یہ عزت و وقار کو نہ صرف خود پہنچتی ہیں بلکہ اپنے خاندانوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ کتنا فخر کا سرمایہ ہوتی ہیں اور وہ معاشرتی رویے جو بیٹی کی حیثیت کو کم تر سمجھتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر یا بیٹی کی ولادت پر اور یا بیٹی کی کفالت و پرورش پر کسی طرح کے معاندانہ رویے کا شکار ہیں یا تلخی کا شکار ہیں یا اس کو کم تر مخلوق سمجھتے ہیں تو یہ انتہائی ظلم کی بات ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ کے سامنے یہی بات رکھی ہے اور اس کو تھوڑا سا اس کو دہرایا بھی ہے اور بار بار اس کو کیا ہے تاکہ ہمارے ہاں جو ایک سختی پائی جاتی ہے اور بیٹیوں کے حوالے سے بچیوں کے حوالے سے اب تک جو ایک کافروں جیسا رویہ پائے جاتا ہے بعض لوگوں میں اب تو کافی غالب حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کے حقوق پر بات کرتا ہے اور بیٹیوں کو جو ان کے جو جائز حقوق ہیں اور جو ان کی ضروری ضروریات ہیں اور جو ان کی عزت و احترام کے معاملات اس پر لوگ جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ باخبر اور زیادہ آگاہ ہیں لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بیٹی کے ساتھ اگر آپ میں کسی علاقے کا نام نہیں لیتا آپ پاکستان کے مختلف ایریاز میں جہاں پر جو شہری عبادی سے دور ہیں یا دہاتوں پر یا پھر مختلف قسم کے جو رورل ایریاز میں خاتین کے ساتھ بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ جو ایک معاندانہ رویہ ہے ایک سخت رویہ ہے ایک متعصف رویہ ہے ایک باعث قسم کا رویہ ہے وہ کسی صورت بھی اسلام کا نمائندہ رویہ نہیں ہے اسلام نے بیٹی کوئی زد دی اسلام نے بیٹی کوئی اسمد دی آپ اندازہ لگئیے میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی ہے اور آج میں پھر اس کو دہرانہ پسند کروں گا کہ اسلام سے قبل آپ پوری دنیا کی اس وقت کی جو طاقتور تہذیبیں ہیں جن کی تہذیب و تمدن پر آج بھی لوگ خوش ہوتے ہیں یا ان کا ذکر کرنا اور ان کے ساتھ اپنے رشتے اور ناتے کو جڑنا اپنی لیے شاید حق نمک خاری کو ضروری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ معدب تھے وہ زیادہ محذب تھے وہ زیادہ تہذیب یافتہ تھے اور ہم نہیں ہیں آپ حالت دیکھئے اگر آپ ہندوستان ایک تہذیب یعنی سن تہذیب ایک تہذیب کا نام ہے ایک جو ایران کی تہذیب ہے یہ بھی پرانی تہذیب ہے اسی طرح سے یونان کی جو تہذیب ہے یہ بھی پرانی تہذیب ہے اور مذہبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو روم کی تہذیب و تمدن ہے وہ بھی کافی عرصہ پرانی بات ہے تو کیا ان تہذیبوں کے ہاں مصر کی تہذیب میں کیا عورتوں کو عزت دی جاتی تھی کیا بیٹیوں کو یہ مقام حاصل تھا کیا بیٹیوں کے ساتھ یہ رویے نہیں رکھے جاتے تھے کیا ان کی پیدائش پر لوگ واقعی خوش ہوتے تھے کیا ان کی تعلیم و تربیت کا بندبست کرتے تھے کیا بیٹے اور بیٹیوں کو بھرام میں نے آپ کو مثال دی ہم نے پہلے ہی پروگرام میں اس سلسلے کا پہلا پروگرام تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے پیٹ والے بچے کو اللہ کی نظر کر دیا اس کے لئے وقف کر دیا اور جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے الفاظ ہیں جب انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں تو یہ خواہش جمع کے بیٹی تھی کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا اور میں اس کو تیرے دین کیلئے قربان کروں گی اب یہ تو لڑکی ہو گئی ہے اور یہ لڑکا تو لڑکی برابر نہیں ہوتے ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ بیٹی اور بیٹا تو برابر نہیں ہو سکتے تو حقوق میں جو والدین کی طرف سے حقوق شفٹ ہونا ہے اس میں وہ برابر کے ایک دوسرے کے برابر ہیں بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں وراست کے حق میں وراست کے معاملے میں اس کو اگر دوسرا نمبر دیا ہے یا دوسری ترجیح پر رکھا ہے تو اس کی کئی ایک وجوحات ہیں جو لوجیکل بنیادوں پر ثابت ہوتی ہیں کہ وہ ماں بھی ہے وہ بیوی بھی ہے اس کو وراست ادھر سے بھی منتقل ہوگی اگر اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کفالت جو ہے اس کی اورات کو کرنا پڑے گی اور اس کو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی کفالت کی ذمہ داری میں ہوتی ہے پہلے باپ کے پاس پھر شوہر کے پاس پھر بیٹوں کے پاس اس کو کسی صورت بھی اکیلہ اور لا وارث اور بے یارمددگر نہیں چھوڑا جا سکتا تو یہ جو خاتین کی ازادی اور ان کی جو ہر طرح کی عزت و وقار کا نام نہاد ڈھونگ رچانے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورت گھر کے کام سے لے کے بازار کے کام سے لے کے پوری جہان پوری دنیا کے کاموں کو یہ کرنا شاید عورت کی ذمہ داری ہو اور عورت کو کی کرنے دیے جائیں تو پھر یہ شاید اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے حالانکہ اسلام نے اس کو زیادہ عزت دی کہ وہ گھر میں ہے وہ ذمہ داری ہے کسی کی وہ باپ کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے اور اسے ہمیشہ ایک پروٹوکول ملتا ہے اسے ہمیشہ ایک عزت و وقار ملتا ہے جو مرد کو نہیں ملتا جو بیٹے کو نہیں ملتا شکوہ کناہ ہونے کی بجائے صبر اور شکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ وہی اسلام ہے جس نے زہر کی پڑیا قرار دی جانے والی ان بیٹیوں کو اور ان عورتوں کو عزت اور ان کو ایک بقار دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ نے یہ سارا کچھ بیان کیا اللہ کی طرف سے کہ بیٹیوں کو پالنے والا باپ میرے ساتھ جنت میں ہمسائے ہوگا میرا رفیق ہوگا بیٹیوں کو پالنے والا اور تین بیٹیوں پر صبر کرنے والا اس کے لیے جہنم سے نجات کی ایک نوید سنائی کی یہ بیٹی ہیں اس کے لیے آگ کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی یعنی یہ اس کے لیے ہجاب بن جائیں گی یہ قیامت کے دن آگ اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائیں گی کہ ہمارے باپ کو کچھ نہ کہا جائیں یہ بیٹیوں کے لیے کہا جا رہا ہے یہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کی کفالت پر انعامات کا اعلان ہو رہا ہے بیٹیوں کی کفالت اور ان کی پرورش ہے اس پر مختلف قسم کے انسینٹیوز اور مختلف قسم کے جو انعامات ہیں اور اعلانات ہیں جو جنت کی بشارات ہیں وہ بیٹیوں کی کفالت اور پرورش پر دی جا رہی ہیں بیٹوں کی کفالت پر یہ ایسے اعلانات نظر نہیں آتے تو یہ سوچنا کہ شاید اسلام نے ان کی کوئی آزادی کو چھینہ ہے یا ان کی کوئی عزت کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے ان کی حرمت کے خلاف فیصلہ کیا ہے یہ بالکل مخالفانہ اور متعاسبانہ رویہ ہے اسلام نے تو بیٹی کو مقام دیا ہے اسلام نے تو بیٹی کو جینے کا حق دیا ہے اسلام نے تو بیٹی کو جس کو زنہ درگور کر دیا جاتا تھا جس کو قتل کیا جاتا تھا جس کو آر کا باعث اور سبب اور شمندگی اور ندامت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اسلام نے اس کو عزت دیا اسلام نے اس کو وقار دیا اسلام نے اس کو مقام دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر مردوں کا ذکر بھی کیا اور عورتوں کا بھی ذکر کیا جہاں صالح مردوں کا ذکر کیا ہے وہ صالحین کی بات کیا ہے وہاں صالحات کی بات بھی ہے جہاں قانتین کی بات ہے وہاں قانتات کی بات بھی ہے جہاں عابدین کی بات ہے وہاں عابدات کی بات بھی ہے جہاں مومنین کی بات ہے وہاں مومنات کی بات بھی ہے اور پھر فرمایا کہ جو تم میں سے نیک عمل کرتا ہے جو تم میں سے مرد ہو یا عورت اچھا کام کرتا ہے تو کیا نیکیوں میں فرق ہے کیا اسلام نے یہ کہا کہ ایک عورت کی نماز جو ہے اس کو ثواب کم ہوگا اور مرد کی نماز کو زیادہ ملے گا کیا اسلام نے یہ کہا کہ ایک عورت کی زندگی جو ہے وہ اگر نیکی کرتی ہے تو اس کو کم تر سواب دیا جائے گا اور مرد کو زیادہ دیا جائے گا ایسا بلکہ دونوں کی جان کا ایک ہی حساب ہے اگر کوئی عورت کو قتل کرتا ہے تو عورت کو قتل کرنے والے کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا نہ یہ کہ ایسا ہو کہ اس کو سزاد دی جائے کم اور مرد کے قاتل کو سزاد زیادہ دی جائے اسی طرح اگر دونوں کی آنکھوں کو جھکنے کا حکم دیا تو دونوں کو دیا ہے اور اگر خصوصی حکم عورتوں کو دیا ہے ان کی زیب و زینت کو چھپانے ڈھامپنے کے لیے تو اس لیے دیا ہے کہ یہ زیادہ قیمتی ہیں یہ زیادہ غالیات جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ غالیات ہیں قیمتی ترین چیزیں ہیں اور قیمتی چیزوں کو آپ آج بھی آپ کے سامنے ہے یہ معاشرہ کہ آپ قیمتی تو جوتے آپ باکشز میں رکھتے ہیں آپ قیمتی جوتے جو ہیں وہ ریکس میں سجا کے رکھتے ہیں اور بڑی بڑی شاپس میں اور مالز میں آپ ان کو ڈس سے بچا کے رکھتے ہیں تو کیا ایک عورت ایک بیٹی اللہ کی نگاہ میں آپ کے خیال میں اتنی معمولی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے بے حجاب کر دیا جائے یہ بیٹیوں کی عزت و وقار کی بات تھی تو جو ان کے حق میں نازل ہوا وہ اس پر بھی کچھ لوگوں نے اس پر اعتراضات اٹھائے صرف اس لیے کہ وہ اپنی نام نحاد آزادی کے لیے عورتوں اور بیٹیوں کا وہ عزت و وقار کا حق چھین لینا چاہتی ہیں وگرنہ اسلام نے تو ان کو عزت دی ہے اسلام نے تو ان کو عزت دی ہے اسلام نے تو ان کی کفالت پر جنت کی بشارت سنائی ہے آپ مجھے بتا دیجئے اس سے پہلے کونسا دین ہے کونسا مذہب ہے کونسی تہذیب ہے جس نے اسلام سے پہلے عورت کو عزت دی ہے آپ اٹھائیے ساری مذہبی تحریکوں کو بھی اور آپ دیکھئے تمام سیاسی گروہوں کو بھی اور تمام تہذیبوں کو بھی دیکھئے یہ جو آپ کو آج بھی عورتوں کے یہاں بعضوں تک زیورات کی نشانیاں ملتی ہیں یہ غلامی کے نشانات ہیں یہ جو عورتوں کے کان آج بھی آپ آج تو آپ فیشن سے چھتے ہیں اور ان میں آپ زیورات ڈالتے ہیں تو کبھی یہ عورتوں کو پابند کرنے کا ذریعہ اور باعث تھے یہ جو عورتوں کے پاؤں میں آج آپ فیشن کے ساتھ پازیبیں ڈالتے ہیں یہ کبھی ان کے پاؤں کو باندھنے اور ان کو گھروں میں مقید کرنے کی بات نہیں تھی آج کہاں ہے آج تو عورت کو اتنی آزادی عزت حیاء احترام جتنا احترام عورت کو دیا اسلام نے اتنا مرد کی بات نہیں کی ہے اور مرد کو پابند کیا ہے اگر وہ بھائی ہے تو بھائی کی صورت میں باپ ہے تو باپ کی صورت میں شوہر ہے تو شوہر کی صورت میں اتنے حقوق کہاں بیان کی اور نبی اپاکر اسلام یہاں ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہیں جو مرد کی توہین پر اپنی ساری جدوجہت کو لے آئے اور شوہر خاص طور پر نکاح کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا یہ نکاح ہے جس سے عورت کو عزت ملتی ہے آج پوری دنیا میں یہ ہماری بات کو سمجھئے پوری دنیا میں وہ معاشرے جہاں پر آزادانہ تعلقات قائم کیا جاتے ہیں وہاں بھی نکاح کو اہمیت ہے نکاح ایک لیگل اور لیجیٹیمیٹ معاملات ہیں جس میں لوگ پابند ہوتے ہیں کسی چیز کے یہ اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے اسلام نے اس کو متعارف کروایا اسلام نے حق مہر کی بات اس سے پہلے کہاں کون کرتا تھا یہ بیٹیوں کے وقار عزت کی بات اسلام نے کی ہے اور معذرت کے ساتھ بہت غلط بات ہے غلط سوچا جاتا ہے کہ شاید حق مہر کوئی عوض ہے اس کے عوض شاید کسی کا نفس خرید لیا جائے ایسا نہیں ہے یہ اس کے معاشی ضروریات کی کفالت کا ذریعہ ہے یہ اس کو پہلا دیا جانے والا تحفہ ہے مرد کی طرف سے حق مہر اس کا تحفہ ایک قیمت نہیں ہے لیکن کیا کریں لوگوں کو صحیح بات پہنچتی نہیں اور وہ اپنے اندازے کی بنیاد پر اسلام کے خلاف اپنی زبانوں کو آزاد کر دیتے ہیں یہ اسلام ہے جس نے نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری کرا دیا ہے کہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے مشکل حالات میں کما کر لائے جب تک مرد ذمہ دار ہے موجود ہے زندہ ہے وہ کفال معاشی کفالت کا وہ ذمہ دار ہے اس میں کس کو پابند کیا ہے عورت کو یا مرد کو آپ خود دیکھ لیجئے ظاہر ہے مرد کو پابند کیا ہے کہ وہ جیسے تیسے چاہے کما کے لائے وہ اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے کہاں بیوی سے کہا ہے کہ بلکہ آپ دیکھئے بیوی کی کمائی بیوی کی کمائی بیوی کا سرمایہ بیوی کی وراثت مرد جو ہے اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ چاہے تو اس کو دے چاہے تو نہ دے چاہے تو صدقہ کرے چاہے تو پاس رکھے ہاں وہ صدقہ کرنا چاہے تو اپنے شوہر اگر شوہر محتاج ہے تو اس پر بھی صدقہ کر چاہتے ہیں بڑی معروف مثال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اور ان کو صدقے عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالی آپ نے ہمیں کسرت میں جہنم دیکھا تو ہم کیا کریں ہم کیسے بچیں ہم کون سامل اختیار کریں کہ ہم جہنم سے بچیں تو آپ نے فرمایا کسرت سے صدقہ کرو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی بیوی جن کا نائم زینب ہے وہ گھر جاتی ہیں مالدار عورت تھی تو اپنے گھر سے اپنے زیورات کو اٹھایا اور ان کو قربان کرنے اسلام نے آج چونکہ عورتوں کو یہ نصیت فرمایا اور ان فرمایا کہ تم شکوہ کرنے کی وجہ سے اور ناشکری کرنے کی بنا پر تم جہنم میں جاؤ گی کسرت عورتوں کی جہنم میں چلے جائے گی کیونکہ یہ شکوہ بہت زیادہ کرتی ہیں اور اس پر آپ ہم نے آپ سے پوچھا کہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا صدقہ کرو کسرت سے صدقہ کرو تو میں اپنے زیورات کو اپنے جمع پونجی کو صدقہ کرنے جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں اس وقت یعنی میں بھی اس وقت میری مالی پوزیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو تم مجھے صدقہ کر دو ایک بات تو پہلی یہ اندازہ لگائیے کہ عورت کا مال عورت کے پاس ہے مرد اگرچہ محتاج اور پریشان ہے لیکن وہ عورت کا مال زبردستی جبری یا اپنے حکم پر نہیں لے سکتا عورت چاہے تو اپنا مال دے گی جو اس کا مال ہے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے تحفہ ملا یا شوہر کی طرف سے تحفہ ملا یا اس نے اس کے والدین کی طرف سے اس کو ورسہ ترکہ ملا ہے وہ اس کا مال ہے وہ جب تک زندہ اور موجود ہے وہ اپنے مال کا اسی طرح سے دفاع کر سکتی ہے جیسے چاہے خرچ کا سکتے کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور دوسرا یہ ہے کہ عورت اگر مالدار ہو تو وہ اپنے شوہر پر بھی صدقہ کر سکتی ہے لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے جب حضرت عبداللہ مصود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو آپ فرمانے لگیں کہ میں صدقہ نہیں کروں گی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لیتی کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے لہٰذا وہ رسول اللہ عنہ کے دروازے پر تشریف لائیں اور دستک دی آپ پوچھا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب آکے نبی صلی اللہ عنہ کو دیا کہ یا رسول اللہ عنہ زینب آئی ہے تو آپ نے پوچھا ایوز زینب کونسی زینب ایوز زینب اتنی ساری زینبیں ہیں یہاں پر کونسی زینب کی بات کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ امرہ تو ابن مصود حضرت ابن مصود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آئی ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھی مال کو اپنے زیور کو اور میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھ پر صدقہ کر دو تو آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہے جاؤ تم عبداللہ ابن مصود پر اپنے مال کو صدقہ کر دو اب آپ دیکھئے یہاں جو احترام ہے وقار ہے عزت ہے حفاظت ہے یہ عورتوں کو مل رہی ہے یہ بیٹیوں کو مل رہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے تو بجائے اس کے کہ اس پر بیٹیاں شکر گزار ہوتیں اور اپنے باپوں کی عزت و احترام کا خیال رکھتیں اُلٹا اثر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی ترغیب اور تحریک پر اور منفی تحریک پر بیٹیاں باپوں سے باغی ہونا شروع ہوگی جو ظاہر ہے پورے معاشرے کی حالت کو بگاڑ کر رکھنے والے ہیں یہ اسی طرح کی آزادی ہے اور یہ اس طرح کی آزادی چاہنے والے لوگ ہیں جو ہر طرح کی قید سے ہر طرح کی پابندی سے کچھ پابندی اللہ نے ہم پر لگائی ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ چاہتا تو ہم پر پابندی لگاتا اور اس نے جو پابندی ہم پر لگائی ہے ہمارے پاس اس کو سمجھنے کی اور اس مقام تک پہنچ کر اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ تاریخ کرنے کی کیفیت موجود ہو یا نہ ہو ہمارے پاس ہمارے سوالوں کے جواب ہوں جو اللہ کا حکم ہے اس کو ایمان والے مان لیتے ہیں سمجھ بات میں بے شکائے سمجھ نہ آئے ایمان والے پہلے ان کو مان لیتے ہیں ایمان کا تقاضی یہ تھا کہ جو اللہ نے حکم عورتوں کو دیئے مردوں کو دیئے ان کو مان لیے جاتا اللہ نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں سیدہ مریم کا ذکر موجود ہے حضرت شعب کی بیٹی کا ذکر موجود ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو وقار دیا ہے پیارے جسول اسلام پر جو قرآن مجید کے علاوہ وحی نادلہ یعنی حدیث مبرکہ اس میں ہم نے آپ کو سنایا کہ بیٹیوں کو کتنا وقار اور عزت دیا گیا آپ یہاں پر ایک اور رویہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جب بیٹیاں بالگ ہو جائیں جب وہ سمجھدار ہو جائیں جو ہمارے ہاں ایج مقرر کی گئی ہے اس کا اگر آپ ملکی قانون کے حوالے سے احترام کریں تو ٹھیک ہے آپ اس قانون کا احترام کرتے ہوئے ایک تیشدہ وقت کے بعد آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں اور شادی میں جلدی کرنا چاہیے یہ بھی حق ہے بیٹی کا یاد رکھئے پہلا قصوروار میں سمجھتا ہوں وہ والدین ہیں جو وقت پر اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے یا اس کی فکر نہیں کرتے اور دیگر معاملات میں پڑے رہنے کے بعد جب بالاخر چونکہ رکاوٹیں بہت ہیں نکاح میں مثال کے طور پر معاشرہ رکاوٹ ہے کہ معاشرے کی سوچ یہ بنا دی گئی کہ اس بیٹی سے نکاح کریں گے یا اس بیٹی کو بہو بنا کر لائیں گے جو سارے زمانے سے حسین ہو جو سارے زمانے سے زیادہ پڑی لکھی ہو اور جس کا باپ بہت بڑے پیمانے پر جہیز دینے کے لائق اور قابل ہو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ حق کس نے دیا کہ آپ لوگوں کی شکل پر فیصلہ کریں صورت پر فیصلہ کریں ہاں شریعت نے آپ کو کہا لوگ نکاح کرتے ہیں حسن کی بنیاد پر اس کے حسب و نصب کی بنیاد پر اس کے علم و فضل کی بنیاد پر اور اس کے ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان کو ترجیح دینا یعنی تمہاری نگاہ میں پہلی ترجیح جو ہے وہ صورت شکل نہیں ہے وہ نین نقوش نہیں ہے بلکہ تمہاری پہلی ترجیح کیا ہے کہ جس بیٹی کو تم اپنی بیٹی بنا کر گھر میں لانا چاہتے ہو کیا وہ اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کا مزاج اس کا کردار اس لائک ہے کہ اس کے ذمہ ایک خاندان کی نسل کی افضائش کا ذمہ لگایا جائے نسل نو کی تیاری اس سے کی جا سکے کیا وہ اس لائک ہے کیا وہ ایسی با کردار ہے جس کے ذریعے سے ہم با کردار نسل لے سکتے ہیں اس پر سوچنا تھا اور آپ کو خالی ہاتھ خالی ہاتھ وہ بیٹی مل جاتی جس کے پاس تربیت ہوتی تو وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دیتی اور وہ بڑے بڑے کنٹینرز کو اور ٹرکوں کی صورت میں جہیز اور سامان لانے والی جس کے پاس کردار کی رتی نہ ہو وہ آپ کے لئے تباہی کا پیغام لے کر آتی ہے اور آپ کے گھر کو جہنم زار بنا دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی زبردست مثال اور بڑی معروف مثال ہے اب سب نے سنی ہوئی ہوگی میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آدکتیں مبرکہ یہ تھی کہ وہ رات کے وقت اپنی ریایہ کی خبر گیری کرتے یعنی آپ شہر میں گھوما کرتے جہاں آپ رہ رہے اور جہاں جہاں باقی آپ کے امال گورنرز ہیں نیچے آ کر اتر کر دیکھیں کہ لوگ کیسے بھوکو مر رہے ہیں لوگ کیسے تعلیم صحت سے محروم ہیں لوگ کیسے صفائی سے محروم ہیں لوگوں کو گندہ غلیز پانی پینے پر کس نے مجبور کیا ہے یہ کس کا قصور ہے ہمیں کسی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہر حکمران جو بھی حکمران بنتا ہے وہ جیسے بھی بنا ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کا فکر کرتا لوگوں کا حساب رکھتا ان کے بارے میں غور و فکر کرتا ان کو سہولیات فرام پہنچانے کرنے کے لیے اپنی دن رات ایک کر دیتا اس کا جواب دیا جائے گا اللہ کو دینا پڑے گا جواب کوئی حکومت لے کوئی ادارہ لے نہ لے کہیں پر آپ کے خلاف کوئی کیس ہو یا نہ ہو اللہ کی عدالت میں آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے اس کی فکر کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آت میں بارکہ تھی کہ وہ شہر میں گھومہ کرتے اور لوگوں کے حالات سے واقف ہونے کی کوشش کرتے اسی طرح ایک رات آپ سفر کر رہے ہیں گشت کر رہے ہیں آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے تو ایک گھر سے صبح تحجد کے قریب آواز آ رہی ہیں ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ تم نے دولیا ہے غالباً ان کا دودھ کا کاروبار ہے یا دودھ کا کام ہے اور یہاں وہ لوگ جو ہماری بات کو ابھی صبح صبح سن رہے ہیں اور جن کا تعلق دودھ کے کاروبار سے ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے مرد گھر میں موجود نہ ہوں ان کے بیٹے اور ان کے شوہر گھر میں موجود نہ ہوں اور وہ ہماری بہنیں اور ہماری ماں سن رہی ہوں تو ہماری درخواست کو ذرا غور سے سنیے کہ آج ہماری نسلوں کو خالص صاف دودھ نہیں ملتا اس میں ملاوٹ اور ملاوٹ میں بھی اس میں زہریلے مختلف قسم کے مزر پانی یا مختلف قسم کے کیمیکلز ڈال کر لوگوں کی بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو ماں نے کہا کہ بیٹا پانی ملا دو تھوڑا دودھ زیادہ ہو جائے آج دودھ کم ہے یعنی جو ان کی ضرورت تھی اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی نائنٹی فائی پرسنٹ پانی میں پانچ پرسنٹ دودھ ملا دے اور اس کو بھی نیکی سمجھے یہ وہ زمانہ ہے جہاں بہت تھوڑا اگر کوئی ایسا کوئی کام کرنے والا ہے تو بہت تھوڑے پہ مانے پہ کرتا ہے تو ماں نے جب بیٹی سے کہا تو بیٹی کا ایک جواب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باہر وہ کھڑے دروازے کے سامنے اور ایک آواز پر رکھ کے ٹھٹ کے ماں کی آواز سنی تو بیٹی کا جواب سننے کے لیے نہیں بلکہ آپ تو ویسی رکھ گئے کہ یہ کونسا گھرانہ ہے جو ملاوٹ کرے گا ابھی اگلی بات سے آپ آگاہ نہیں ہیں کہ پانی ملانے والی یا پانی ملانے کی قدرت رکھنے والی ہے جس کے پاس پانی ملانے کا اختیار ہے جس کو ماں نے کہا ہے کہ پانی ملاو وہ جواب دیتی ہے کہ حضرت عمر خلیفہ نے منع کیا ہے ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کونسا دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ کوئی سیف سٹی کیمرہ تو نہیں لگے تھے کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ آپ جانچ سکیں تو ماں نے جب یہ کہا کہ خلیفہ کونسا دیکھتا ہے تو بیٹی کا ایک شاندار جواب ایک آنے والے بہترین آدمی کی نسل کا ذریعہ بنتا ہے بیٹی نے کہا کہ اگرچہ خلیفہ نہیں سنتا اگرچہ خلیفہ نہیں دیکھتا لیکن خلیفہ جس عرش والے کا نائب ہے وہ عرش والا تو دیکھتا ہے وہ عرش والا تو سنتا بھی ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں یہ ایک جملہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کانوے پڑھا اس سے تحدہ کچھ نہیں یہ ایک جملہ تھا کہ ماں نے بیٹی کو ترغیب دی ہے کرپشن کی ملاوٹ کی اور ملاوٹ من غشنا فلیسہ منہ پیارے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا فتوہ اس پر صادر فرمایا فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے اب یہ جو سرخ مرچوں میں ملاوٹ کرنے والے ہیں وہ کس نبی کی امت ہیں وہ فیصلہ کریں یہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کس نبی کی امت ہیں وہ فیصلہ کریں یہ مختلف اجناس میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے اچھی اور بری چیزوں کو ملا کر بیچنے والے اور لوگوں سے اچھی چیزوں کی قیمت لینے والے یہ فیصلہ کریں فَلَيْسَ مِنَّا جو ملاوت کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک بات صرف ایک بات سنیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹی کا ایک جملہ سنا تو اپنے غلام سے کہا کہ یہاں نشان لگو نشان لگایا گیا اور صبح ہوگی اب آپ نے صبح ہوتے ہی پہلے اپنے بیٹوں کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک بات رکھی اور کہا کہ اگر تم میں سے کون ایسا ہے جو میں اس کو ایک لڑکی پیش کروں تو اس سے نکاح کر لے یعنی میں اس کے لیے اپنی ایک بہو لاؤں تو کون تیار ہے تم میں سے اور صحاتھ فرمایا کہ اگر میں یہ استطاعت رکھتا ہو سکتا ہے استطاعت کا مطلب اس وقت یہ ہو کہ آپ کی بیویاں چار پوری ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس امور سلطنت کا کام بہت زیادہ ہے میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ جو ایج کا ڈیفرنس ہے یہ اس وقت کا ایشو نہیں ہے تو آپ نے اپنے بیٹوں کے سامنے رکھا کہ میں اس کی استطاعت رکھتا تو میں ضرور شادی کرتا تم میں سے کون ہے جو میرے انتخاب کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں تو غالباً حضرت آسم بن عمر جو آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں تو پھر آپ نے اس گھر والے کی طرف اپنے پیغام بھیجا اس بچی کے اس لڑکی کے والد کو بلایا کیا کیفیت ہوگی جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا وہ کتنا کامتا ہوا وہ شخص آیا ہوگا کتنا خوف زدہ ہوگا کہ خلیفہ نے بلائے ہے جانے میرا کیا قصور نکلا ہے اور آ کے اس نے پوچھا بھی کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی خطا کی بات نہیں ہے کیا تمہاری بیٹی کا رشتہ تیہ ہوا ہے نہیں ہوا کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کروگے نہ کوئی ناظرین اکرام نہ کوئی خاندان پوچھا نہ نہ اس کی شکل و صورت پوچھی نہ اس کے حسن و جمال کی بات ہوئی نہ حسن و نصب کی بات ہوئی نہ لینے دینے کی بات ہوئی نہ کوئی اور درمیان میں کوئی رسم و رواج کی بات ہے ایک ہی بات سنی ہے کہ اس کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں بھی خلیفہ سے نہیں اللہ سے ڈر رہی ہے اس پر آپ نے اس بیٹی کا رشتہ آپ نے بیٹے سے کیا اور اس بیٹی سے ایک بیٹی اللہ نے دی جس کی شادی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز سے ہوئی اور اس بیٹی سے یعنی اس خاتون کی بیٹی سے جس کو حضرت عمر نے منتخب کیا ان کی بیٹی سے یعنی حضرت عمر کی جو ہے پوتی پوتی سے اللہ نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جس نے خلافت راشتہ کو پلٹا دیا جس نے ظلم سے بری ہوئی سرزمین کو عدل کا مرکز بنا دیا یہ تربیت ہے ایک بیٹی کیا کر سکتی ہے ایک بیٹی کا اس کی کردار سازی کتنا بڑا کام ہے اور باپوں پر یہ ذمہ داری اللہ نے آئید کر دی ہے کہ وہ ان کو تربیت دیں وہ ان کو حسنِ آداب سکھائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو حسنِ آداب سکھانے والا اس سے بڑا کوئی مربی محسن نہیں ہو سکتا جو اس سے بڑا اور بہتر توفہ اپنی اولاد کو دے سکے جو حسنِ آداب سکھاتا ہے آئیے دیکھئے اور پھر میں بات کر رہا تھا کہ جلدی شادی کرنا چاہیے جو کمواری بیٹیاں ہیں ان کی بھی جلدی کرنا چاہیے میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں ایک تو یہ جہیز کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جو ہیں اور معاشرے میں ان کی عمریں بڑھ گئیں کیونکہ ماں باپ کے پاس ہزار ہزار کے مہمانوں کو بارات پہ کھانا کھلانے کے لیے وسائل نہیں ماں باپ کے پاس کسی کا گھر بھرنے کے لیے جہیز کا سامان نہیں ماں باپ کے پاس لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ پوری کرنے کا ان کے پاس بندبست نہیں ان کی بیٹی حسن و جمال بھی رکھتی ہے تربیت بھی رکھتی ہے تعلیم یافتہ بھی ہے لیکن ان کا گھر بہت چھوٹا ہے یا وہ قرائے پر رہتے ہیں تو یہ ایسا عیب ہے کہ کوئی ان کی بچی کو قبول کرنے کو تیار نہیں یہ ایسا ظلم ہے اس معاشرے میں جو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب اس ظلم کا شکار ہوں گے ہم سب جو آج دوسرے کی بیٹی کو ریجک کرتے ہیں اور اس مالی منفعات کی بنیاد پر ریجک کرتے ہیں یہ ایسی ایک رسم ہے ایک بری رسم ہے کہا اس کو طاقت جس کو طاقت ہے نکاح کرنے کی وہ کرے یعنی جس کے پاس گھر چلانے کا نان و نفقہ ادا کرنے کا اپنی بیوی کو سمان لا کے دینے کا اپنے گھر کو چلانے کا گھر بنانے کا جس کے پاس مال سرمایہ ہے وہ نکاح کرے یہ مرد پر رکھا کے جس کے پاس اتطاعت ہو گھر چلانے کی وہ نکاح کرے کہاں شریعت نے یہ تو آپ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ رسم ساری ادھر سے آئی ہیں یہ بیٹیوں کو فروخت کرنا اور بیٹیوں کو اس طرح سے بسانا اور بیٹیوں کے بدلے میں یا اپنے بیٹوں کی قیمت وصول کرنا کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا بچی جوپ پہ ہے عالی تعلیم یافتہ ہے بڑا حسین و جمیل ہے بڑے خاندان کا ہے لہذا اس کے ساتھ کسی نے اپنی بیٹی کو بیانا ہے تو اس کو گھاڑی بھی دینا ہوگی اس کو گھر بھی دینا ہوگا اس کو پلات بھی دینا ہوگا اس کو فلاں بھی یہ کونسی شریعت ہے یہ کس پر نازل ہوئی اور یہ اسلام کا کب سے وطیرہ رہا اور اور اگر یہ اسلام نہیں ہے تو آپ نے کلمہ کونسے دین کا پڑا ہے آپ کے مایارات کب سے تبدیل ہوئے آپ کب سے ان پیمانوں پر ان ترازو پر تول کر لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں آپ کو تو حکم یہ دیا کہ سب سے پہلی ترجیح ایمان کو دینا اور آپ نے اس کو سب سے آخری ترجیح بنا دیا شاید آخری ترجیح بھی نہیں رہی تو یہ ظلم ہے یہ ظلم بند ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد جب بیٹیاں رخصت ہو گئیں تو اب ایک اور ظلم ہوتا ہے مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناچاکی بڑھتی ہے تلاک ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کسی کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو کون اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوتا ہے کون اس کو اس ٹوٹے ہوئے دل کو جھوڑنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اتنا بڑا عہب بنا دیا کسی بنیاد پر اس کو تلاک ہوئی یا الہدگی اختیار کرنا پڑی اس میں قصور مرد کا تھا اس میں قصور ایک شہر کا ہے اس کے کردار کی وجہ سے اس کے رویے کی وجہ سے تلاک ہوئی یا اگر دونوں میں انڈرسٹیننگ نہیں ہو سکی تو الہدگی ہو گئی اب اس تلاک یافتہ بیٹی سے شادی کرنے کو کوئی تیار نہیں اور پھر خود بھی ماں باپ بھی شرمندہ شرمندہ کہ ہم اپنی تلاک یافتہ بیٹی کو کیسے اس کی شادی کریں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفظہ ام المومنین جو بعد میں ام المومنین قرار پائیں نبی پاک اسلام کی زوجیت میں آئیں جب وہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیسی فکر ہے ایسی فکر آج جب تک باپ کو نہیں ہوتی یہ اپنی ذمہ داریوں سے اہدہ بران نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی عدد ختم ہوتی ہے تو آپ کو ایک فکر لگی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرو لہذا انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں مالدار آدمی ہے آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں غور کروں گا یعنی میں آپ کی آفر پر آپ کی جو یہ خواہش ہیں اس پر غور کروں گا سوچوں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی اور بڑی تکلیف پہنچی اس بات سے لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دوست رسول اللہ عنہ کے خلید اور دوست حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کئی سال بڑے ہیں ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں اب آپ دیکھئے کہ اس معاشرے میں اور اس دور میں آپ اپنی بیٹی جو کم عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے بھی بڑے ہیں آپ ان کو اپنی بیٹی جو ہے اس کے نکاح کی بات کرتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں کیونکہ ان کے ہاں یہ عمر کا عیب یہ ایشو نہیں تھا آج اس پر ہمارے ہاں ایک تماشا لگا دیا جاتا ہے عمر کے ڈیفرنس کے ساتھ ہو جائے تو اس کو ہم اتنا اچھالتے ہیں اتنا اچھالتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو باعث شرمندگی اور باعث زلط سمجھ لیا کہ کوئی شخص بڑی عمر میں جا کے نکاح کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس کو ایک گھٹیا مرد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جو بہت ظالمانہ فیل ہے وہی مرد اگر ناجائز مراسم کی صورت میں آزاد ہو آزاد فکر ہو تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا لیکن وہی اگر اپنے آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے شادی کرنا چاہے نکاح کرنا چاہے تو اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے تو حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر ان کی اس آفر کو سن کر تو کہا کہ آپ خموش رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی شکایت کرنے کے لیے رسول اللہ عنہ کے پاس گئے اصل میں اور جا کے ارز کی کہ یا رسول اللہ عنہ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کر لیں میری بیٹی بیوہ ہو گئی اسے ضرورت ہے کہ اس کو ایک گھر دیا جائے عزت وقار کے ساتھ رخصت کروں عثمان نے مجھ سے کہا کہ میں غور کروں گا مجھے تکلیف پہنچی ظاہر ہے حاصل و نصب کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے ایک بڑا آدمی اگر اپنے دوستوں میں سے اپنے عزیزوں میں سے کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرے تو وہ سوچنے کا بھی کہہ دیں تو اسے تکلیف تو ہوگی ساتھ عرض کی کہ اللہ کے نبی میں نے جناب صدیق سے کہا کہ وہ میری بیٹی سے شادی کر لیں تو انہوں نے خاموشی اختیار کوئی جواب ہی نہیں دیا مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچی کہ کوئی جواب نہیں دیا میری بات کو سنیاں سنی کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو اشارت فرمایا کہ کیا عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر عورت سے شادی کرنے کے لیے نہ کہوں اور تمہاری بیٹی کو ابو بکر سے بہتر شوہر کی بات نہ کروں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گیا آپ نے آرز کی یا رسول اللہ فرمائی ہے کیا بات آپ نے فرمایا عثمان چونکہ اس دن ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نبی پاک اسلام کی پہلی بیٹی وفات پا چکی ہے تو آپ نے سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دوسری بیٹی اپنی جو ہے اس کے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے لہذا کہا کہ میں نے عثمان کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہ رہا ہوں دوسری بیٹی سے اور آپ نے آپ کی جو بیٹی ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ عنہ کے رازدار تھے اسی لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح کی اس جو خواہش ہے اس کو سن کر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں نبی پاک علیہ السلام کی خواہش کا پتہ ہے کہ آپ سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لہذا یہ آپ نے فرمایا کہ میں حفظہ سے شادی کرتا ہوں حفظہ کو ابو بکر سے بہتر شہر مل جائے گا عثمان سے بہتر شہر مل جائے گا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو حفظہ سے بہتر عورت مل جائے گی یعنی آپ کی ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا حفظہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس کو اہمیت ملے گی یہ دونوں آپ نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چیہرہ کھل اٹھا اور وہ خوش ہو گئے لیکن میں یہاں جو فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو جو بات بتلانے کے لیے بات سنائی ہے کہ باپوں کو فکر تھی سالوں انتظار نہیں کرتے تھے فوری طور پر وہ زندہ معاشرہ تھا وہاں عورتوں کی عزت وقار کے لیے ان کی حفاظت کے لیے فوری طور پر لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے اور ان بچوں کی ان بیوگان کے اولادوں کی ان متلکہ عورتوں کی اولادوں کی حفاظت اور کفالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے کیا آج ہمارا معاشرہ اتنا زندہ ہے ہرگز نہیں کیا وجہ ہے اسباب آپ کے سامنے ہیں ہم نے اس ساری تحریک کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اس کے مخالف اور متعصف روئیے سے ہم نے اس کو خراب کیا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے داماد کو ایک موقع تو ایسا ہے ایک منظر میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جب حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیجدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہیں تو پہلی ہی رات میں جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اگلی صبح اور دونوں ابھی آرام فرما رہے ہیں تو آپ محرم رشتہ ہیں آپ نے دونوں کو کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھو اور یہ فجر کی نماز کی بات نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرض نماز سے پیچھے رہ گئے داماد کی تربیت کی ہے داماد کو اس بات پر اوبارہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بعض غلط باتوں پر ہم اپنے دامادوں کو دعوت نہیں دیتے اور ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ ایسا حساس ہے کہ ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے یا ہم ان کو نہیں کر سکتے داماد اولاد کی نسبت ہے داماد بھی اولاد ہے اور دامادوں کو بھی اپنے سسر اپنے سسرال والوں کو عزت و احترام دینا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سسر کو اپنے داماد کو اسی طرح تعلیم دینا ہے نیکی پر آمادہ کرنا ہے راغب کرنا ہے نیکی کا معروف کام کا حکم دینا ہے جیسے اپنی اولاد کو دیتا ہے تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ دونوں نماز پڑھو اٹھو نماز پڑھو اس کا مطلب تھا کہ اٹھو رات کی نماز پڑھو یعنی تحجد ادا کرو یہ تربیت آپ اسی طرح جب دونوں میاں بیوی میں وہ معروف واقعہ ہوتا ہے یعنی تھوڑی سی کوئی آپس میں انبن ہو جاتی ہے اور یہ عین فطری تقادہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے جاتے ہیں اور مسجد کے سہن میں سوئے پڑے ہیں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں معمول کے مطابق تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے وہ فرماتے ہیں کہ آج وہ تھوڑے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے کہاں گئے مسجد میں ہوں گے آپ مسجد چلے جاتے ہیں اور دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے کچھے سہن پر لیٹے ہوئے اور آپ کا آپ کے لباس پر مٹی لگی ہوئی اور آپ محبت اور پیار سے اپنے داماد کو اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرماتے ہیں کم یا ابا تراب اے ابو تراب اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ اب آپ دیکھئے یہ کیا محبت کا انداز ہے بعض لوگوں نے خامخواہ اس کو سختی کا جملہ بنا دیا حالانکہ یہ محبت کی بات تھی یہ محبت کے جملے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ عنہ نے یہ محبت سے فرمایا کیونکہ انہوں نے حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی لیکن ابو الحسن کی بجائے وہ ابو تراب کے نام سے زیادہ معروف ہوئے اور زیادہ پسند کرتے تھے کہ کوئی اسے انہیں ابو تراب کہے کیونکہ رسول اللہ عنہ نے ان کو ابو تراب کہا تو یہ دونوں کے درمیان یہ باپوں کا کردار ہے کہ اگر بیٹے بیٹی اور داماد کے درمیان کوئی درارہ آ جاتی ہے تو اس کو پاتنے کے لیے اور اس کو اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کی اصلاح کرنے کے لیے باپ کردار ادا کرے گا جہاں باپ اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے سامنے جھکانے کی بات کرے گا وہاں شوہر سے وہاں داماد سے نرمی سے بات کر کے اس کو واپس اس ٹریک پہ لاکھڑا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے ہمدردی کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جنابی علی رضی اللہ عنہ سے کی ہے اور ان کی اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کی صلح کروا دی ہے آئیے ہم بھی اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں تربیت دیں حق دیں عزت و وقار دیں ہجاب ان کو ایسا بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ان کو ایسا بنائیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں اور جیسے انہوں نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیا خصوصی کیونکہ یہ آگے نسلوں کی زمانت ہیں تو ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اسی طرح کی عزت و وقار اور اسی طرح سے احترام دیں جیسے اسلام کے اس بہترین زمانے میں دی گئی مزید ان کے کیا حقوق ہیں بیٹی کی وراثت کا معاملہ کیا ہے اور دیگر معاملات کیا ہیں انشاءاللہ اس پر مزید گزارشات آپ کے سامنے اگلی پروگرام میں پیش کریں گے تب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی